موسکار شام کے ساتھ بجے ہیں اس وقت کے بلٹنگ کے ساتھ حاضر ہوں میں ان اپاہم پردیش کی ہر چھوٹی بڑی خبروں کو لے کر سب سے پہلے بڑی خبر کی بات کر رہے ہیں سون بھدر میں مٹی نکالتے ہیں سمیں مٹی کی ڈانگ دسنے سے تین لوگوں کی موت ہو گئی ہے آجسے میں مرنے والوں میں دو محلائیں بھی شامل ہیں آجسہ انپرہ تھانا شتر کے بڑے ہنومان مندر شتر میں ہوا ہے مرنے والوں میں دو محلائیں بھی شامل ہیں یہ ایکسکلوزیف تصویریں اس وقت آپ کی سکرین پر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں مٹی کی ڈانگ گری سون بھدر میں تین کی موت ہو گئی جس میں دو محلائیں بھی شامل ہیں مٹی کھوتے وقت یہ حادثہ وہاں پر ہوا ہے بڑے ہنومان مندر شتر میں یہ حادثہ ہوا ہے سیتا پور سے کھبر ہے بھی شنر صلق حادثہ ہوا ہے آجسے میں تین لوگوں کی موت ہو گئی ہے مرنے والوں میں دو محلائیں بھی شامل ہیں آجسے کے بعد ٹرک کی ٹکر سے ہوا آجسے کے بعد لوگوں کی پیڑ اکٹھا ہو گئی آجسہ بسوا کوتوالی علاقے میں بسوا سیتا پور مارکوار ریلوے کروسنگ کے پاس ہوا ہے آجسے کے بعد ٹرک ڈرائیور موقع سے بھاگیا ٹرک ہریانل سے نیپال جا رہا تھا پولیس نے ٹرک کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے بدوئی میں باہو بلی وجہ مشرا کی پرجنوں کے نام کی سمپتی کرنے کی تیاری ہے سترے کروڑ چالیس لاکھ کی قیمت کے دو گھر کرنے کے آدیش دیئے گئے ہیں گینگسٹر ایکٹ میں ڈی ایم نے آدیش دیئے ہیں بیٹی داماد اور بھتیجے کی پتنی کے نام پار یہ گھر ہیں پریاغراج میں دونوں گھر ہیں خبر مطرہ سے جہاں پر زمینی ویواد کو لے کر دو پخشوں میں پتراؤں کا ویڈیو سامنے آیا ہے تراصل زمین کی ریجسٹری کو لے کر ویواد ہوا تھا اکیل نے ملہ کو آٹھ دن پہلے پلوٹ گلایا تھا ریجسٹری کے دوران روپے کم پڑھ جانے پر ریجسٹری نہیں ہو پائی تھی اس کے بعد ملہ نے پلوٹ لینے سے منع کرتے کوئے اپنے دیئے کوئے روپے مانگے جس پر اکیل نے ریجسٹری کرانے کو کہا جس پر دونوں میں بیواد ہو گیا دیکھتے ہی دیکھتے دونوں پخشوں میں ایٹ پتھر پھکنے لگے سوشنا پر پہنچی پولیس نے جھگڑا کر رہے دونوں پخشوں کے لوگوں کو عراسط میں لیا ہے لگے پڑھتے دونوں پخشوں میں لگے دونوں پخش بے کیسے چیز کو لیگے جاگڑا ہوا تھا ماندلوب جگہ تھی تو جگہ مطلب جاد سے لئے ہمانے تو بہب میں آنا ہوا تھا آج کے دن تو بناوں نے پیسے نہیں دیئے تو پیسے لاتبارہ جبولے مجھ پہتے پیسے نہیں ایسای بناوں سے بات کر لو تو چلڑا بڑھتے پہ دے بچے سکول جا رہے ہیں گھر پتر پتر کس نے مارے ہیں یہ دکہ ہیٹ پتر کس نے مارے ہیں تھانہ رایا چھتر میں آج ایک سوچنا پرابت ہوئی کہ ایک ہی سمودھائی کے دو پریواروں کے بیچ میں جھگڑا ہو رہا ہے اور تدکال پولیس کی موقع پہ پہنچی اور وہاں پہ جب کارن کے بارے میں جانکاری کی گئی تو ایک پلوٹ تھا اسی کو لے کے ان کا بیواد تھا تدکال پولیس ٹریم نے ٹینڈ کیا اور پانچ لوگوں کو اس میں نونو پکشوں سے حراست میں لیا ہے اس میں آگے کی ویدی کروائی پرچلی تھے کڑی کروائی سنشت کی جائے گی آگے بڑھتے ہیں مضفع نگر میں کرانتی سینہ نے ویلنٹائن ڈے کے مدنظر لٹ پوجن کا اوجن کیا اس دوران لاتکیوں کو تیل میں ڈوبویا گیا کرانتی سینہ کا کہنا ہے کہ کچھ لوگ ویلنٹائن ڈے کی آڑ میں لڑکیوں کے ساتھ بتمیزی اور چھڑکانی کرتے ہیں اسے لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے لٹ پوجن کیا گیا ہے ساتھ ہی ویلنٹائن ڈے کی آڑ میں لف جہاد پھیلانے والوں کو بھی چتابنی دیتے کوئے کہا گیا کہ کچھ لوگ ویلنٹائن ڈے کی آڑ میں لڑکیوں سے بتمیزی کرتے ہیں چھڑکانی کرتے ہیں اور ویلنٹائن ڈے کی آڑ میں لف جہاد پھلاتے ہیں ان کو سبق سکھانے کے لیے آج ہم نے لٹ پوجن کیا گیا ہے اور ہم ان سبھی کچھ اداویں دینا چاہتے ہیں کہ جو لوگ ویلنٹائن ڈے کی آڑ میں لڑکیوں چھڑکانی کرتے ہیں اور ان کا جیبن خیاب کرتے ہیں وہ لوگ سودھا جائیں نہیں تو ان کو اپنے طریقے سے ان کو صدار دیا جائے گا ساتھ ہی سبھی ریسٹرون سنچالوں کو سبھی ہم اپنے اوپل کرتے ہیں کہ ویلنٹائن ڈے کی آڑ میں اپنے ہاں کوئی ایسا شلیل اور بھونایجن نہ کرنا پڑے کہ ہمیں ان کی خلاب ورود کرنا پڑے کانپور میں دبنگوں کی دبنگئی سامنے آئی ہے اسلاحہ لگا کر چھاتر کو بیرہمی سے پیٹا گیا ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے پیڑت نے پریوار کے ساتھ تھانے میں لکھے تحریر دی ہے نووستہ تھانہ شتر کا یہ معاملہ بتایا جا رہا ہے بستی میں زمینی ایواد میں داردار ہتیار چلنے سے ایک شخص کی موت ہو گئی جبکہ دو لوگ گمبی روپ سے گھائل ہو گئے جنہیں علاج کے لیے اسپتال میں بھرتی کرائے گیا پورا معاملہ کلواری تھانہ شتر کے گسائی پور گاؤں کا ہے باگپت میں نشیلی دوائیوں کی کالا بازاری کی سوشنا پر اوشنی بھاگ نے میڈیکل سٹور پر چھاپے ماری کی ہے چھاپے ماری میں چار سندگ دوائیاں ملی ہیں جن کے سیمپل جانچ کے لیے بھیز دیے گئے ہیں جانچ کے دوران میڈیکل سٹور سنچالہ کے دوائیوں سے جڑے کوئی بھی پیپر نہیں دکھا سکے سواست بھاگ کی کاروائی سے میڈیکل سٹور سنچالکوں میں حلقہ مچا ہوا ہے چار سندگ دوائیاں مہا پر پر آئے گئی جن کا جو ہے نام ہے جوسیفکس جو ہے 300 mg انجیکشن الفراسیف کا جو ٹیبلیٹس ہیں اور کوڈین کا سٹار کا سیرپ اور جو ہے ایویل کے انجیکشن ہم نے ان چار دوائوں کے مکار مالک دکان مالک سے بل مانگے جو انہوں نے موقع پر پستودنی کی جس کے اس میں ساپیکش میں ہم نے دو دوائیں کو سندگ نمونہ سنگریت کیا گیا اور جانچ کے دوران بھیز دیا گیا لکنو آگے بڑھتے ہیں گاؤتم بدرگر پولیس نے سکرپ مافیا روی کانا کی پروپرٹی کورک کی ہے بسرک اور ایکوٹیک فرس سمیت کئی جگہوں پار روی کانا کی 120 کروڑ اسے زیادہ کی سمپتی کورک کی گئی ہے پولیس نے سبھی چل اور اچھل سینریت کار سیرنگ کی کاروائی کی ہے گینگریپ کیس میں سکرپ مافیا روی کانا فرار چل رہا ہے پولیس روی کانا کی تلاش پہ لگاتار جھٹی ہوئی ہے مافیا آتیک احمد کے بھائی اشرف سے جڑی بڑی خبر سامنے آئی ہے اشرف کی پتنی جینب فاطمہ کے وقت بورڈ کی زمین پر برے مکان پر جلد بولڈوزر چلایا جائے گا ستروں کی مانے تو پیڈیا نے اپنی جانچ پر تال اور ودھیک کاروائی پوری کر لی ہے دوستی کرنگ کا نوٹس بھی جاری کیا جا چکا ہے پورا مختی کے سلاہ پور میں وقت بورڈ کی زمین پر یہ مکان بنا ہے سات بگا زمین جینب فاطمہ اور اس کے بھائی زید اور ستنام نے قبضہ کی ہوئی ہے بولن شہر کے سکندر آباد کو طوالی شتر کے گلافٹی روڈ پر خوے آیوب ہتیا کانڈ کا خلاصہ خواہ ہے لوٹ کے ورود میں آیوب کی ہتیا کی گئی تھی گھٹنا کے وقت نشے میں دھوت آیوب کی لٹیرے تلاشی لینے لکے اسی دوران آیوب نے ورود کیا جس کے بعد لوٹیروں نے ہتیا کر دی ہتیا کے بعد لوٹیرے کیش لے کر فرار ہو گئے تھے ایک فروری کی رات کے واردات ہوئی تھی پولیس نے آج دونوں آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے یوپی ویدان سوا میں سی ایم یوگی نے اپکش پر قرارہ پراہار کیا ہے سی ایم یوگی نے بجٹ میں کیا ہے یہ بھی بتایا اور اکھلے شیادف کے رام مندر نہیں جانے پر قرارہ حملہ بولا ہے سی ایم یوگی نے کہا کہ اکھلے شیادا ہو اور رام مندر نہیں جائیں گے وہ بریٹین جاتے ہیں چودری صاحب کا سمن اتر بردیش سے تھا اور اتر بردیش کے مکھے منتری کے روپ میں بھی دیش کے پردھان منتری کے روپ میں بھی کرنوں کسانوں کی آواج کو انہوں نے جو بلندی دی سچمچ چودری صاحب کا سمان دیش کے کوٹی کوٹی انداتا کسانوں کا سمان ہے اور چودری صاحب کی سمرکیوں کو یہاں ایک نمن بھی ہے بنمبر سردھان جلی بھی ہے چودری صاحب کا آنکلن انہوں نے جو صدھار کے کارے پردیش میں مکھے منتری کے روپ میں اور دیش میں پردھان منتری کے روپ میں جو کیے تھے وہ اب اسمانی ہیں راجس سومیہ جو کچھ صدھار ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہاں چودری صاحب کی دین ہے ایک گریب کو اس کا عدھکار مل پا رہا ہے چودری صاحب کی دین ہے کسانوں کی آواز کو ہر منچ پر پبجو دیر دیتی جا رہی ہے اور دوہزار چودہ کے بعد پردھان منتری موڈی جی کے آنے کے بعد کسان سرکار کے ایزنڈے کا حصہ بن سکتا ہے یہ ابھی چودری صاحب کی دین ہے دوستہ پھردھانی ایکونومی بننے میں بھی ان کو سندے ہے اتر بردیش ہر پھردھ میں نمبر ایک کا بنے اس میں بھی ان کو آتکتی ہے لے چلیں آپ ادھیک جی کے تو آفر کو پہلے ان ڈینائی کر چکے ہیں مہینہ مہینہ تاب اکثر جاتے ہی ہیں بیٹین تاب اکثر جاتے ہیں اور آپ کے ٹگٹ کون بک کراتا یہ بھی آپ کو پتا ہے ابھی کہہ رہے تھے ہمارے نیتا برودی دل کہ رام کے نام پہ راجنیتی نہیں ہونے چاہیے ہم نے تو کبھی راجنیتی نہیں کی رام تو ہمارے آراد پہ ہے رادے کے نام پہ راجنیتی کیسے ان کا تو ہم اسمن کرتے ہیں اور رام کے بگر کوئی کام ہوئی نہیں سکتا کیوں بالیان جی آپ کے نام سمبودن تو رام رام کا ہی ہوتا ہے نا اب رام 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 کا سمبودن کہ بہتر کوئی کام ہوتا نہیں اڑتے جاگتے سوتے روتے ہر چھتر میں رام رام کا ہی سمبودن ہوتا ہے لیکن ایودیہ نہیں جانا ہے کیونکہ ووڈ بینک پہ اثر پڑ جائے تھا تو ووڈ بینک کی راجنیتی آپ کر رہے ہیں ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں ادھر سماجوادی پارٹی کے ادھیاکش اکھلیش شیادم نے ویدان سوا میں یوپی بجٹ پر اپنا پخش رکھا اور انہیں کہا کہ سرکار ہر بار سب سے بڑا بجٹ پیش کرتی ہے پر اسے خرچ نہیں کر باتی ہے ساتھ کی اکھلیش شیادم نے کہا کہ یوپی کی پہچان کا سنکر چھوٹی بات کیا لگتاو کی بیٹرو بیجے پی لائی اتنا بڑا بجٹ اور ہر بار یہ کہا جاتا ہے کہ اب تک کا سب سے بڑا بجٹ اور اگر سب سے بڑا بجٹ ہے تو یہ سرکار خرچ کیوں نہیں کر پا رہی ہے جو ایکشوال ٹوٹل بجٹ ہے جو پرویزنس ہیں اور جو ایکشوال ایکسپینڈیچے ہیں اس میں فرق کیوں ہیں ستربی لوگ سبا کے آخری دن رام مندر پرستاؤ پر چرچہ ہوئی اس دوران پی اے موڈی نے سدن میں رام مندر پرستاؤ لانے کی تاریف کی اور نے کہا کہ دیش کی بھاوی پیڑی دیش کے ملیوں پر گرب کرنے کی سمویدھانک شکتی دے گا رام مندر کو لے کر کے اس سدن نے جو پرستاؤ پاری دیا ہے وی دیش کی بھاوی پیڑی کو اس دیش کو ملیوں پر پرورت کردے کی جو بیاکھان بہوئے ہیں جو باتیں رکھی گئی ہیں اس میں سمویدنا بھی ہے سنکل پہ بھی ہے سہانوہوٹی بھی ہے اور سب کا ساتھ سب کا وکاس کے منتر کو آگے بڑھینے کا اس میں تک ہوگا یہ دیش وہی رام مندر پرستاؤ پار چرچہ کے دورارہ مشہہ نے کہا کہ 22 جنوری کا دن ہے اتیاسک تھا اور رام دیش کی جنمانس کے پران رام کے بغیر بھارت کی کلپنا نہیں کی جا سکتی اڈوانی جی نے سومنات سے اہوڈیا یاترہ بھی کی اور اس کے ساتھ ساتھ نیہنگو نے شروع کری ہوئی لڑائی اسوک سنگل جی جو چرم سیما پر لے گئے تھے اڈوانی جی نے جن جاگروتی کی اور موڈی جی نے جن آکانسا کی پورتی کر کر ایک آدھیاتمک چیتنا کا جاگران کر دیا مانے ور اے پورا اے پورا پورا اندولن مانے ور جب بھی دنیا کا اتیاس لکھا جائے گا ایک ڈیموکریٹک ویلیو کے روپ میں دیکھ رہا جائے گا کہ کوئی ایک دیش اپنے بہومتی سماج کی دھارمک ویشواز کی پورتی کے لیے اتنے سمائی دھائرے رکھ کر سپریم کورٹ میں گوہار لگاتا رہے اور سپریم کورٹ کے ججمنٹ آنے کے بعد سوہاد پورن باتا وڑن میں اس کی پورتی ہو مانے ور یہ بہت بڑی بات ہے اور میں مانتا ہوں مانے ور کہ یہ موڈی جی کے نیتروتوں کے بغیر سمبھو نہیں تھا بجٹ ستر کے آخری دن راجسطبہ میں کانگریس کا انگامہ دیکھنے کو بلا جہین چودری کے بارت تطور پر بولنے پار کانگریس نے انگامہ کرنا شروع کر دیا کانگریس عدیقش ملکار جن کر کے دے کا کس رول کے تحت جہین چودری بول رہے ہیں جس پر بی جے پی نے کڑیا اپتی ظاہر کی دیش کے پدان منتری آدرنی نریندر موڈی جی نے چودی چرن سنگھ جی کو بھارت رتن دینے کا فیصلہ دیا جو انہوں نے پہل لی یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے کوئی ایک مدہ جب آپ اٹھاتے چرچہ کرتے ہم کو ہمیچہ آپ پوچھتے ہیں کس رول میں رول بتاؤ رول بتاؤ تو میں بھی یہی پوچھنا چاہتا ہوں کس رول میں آپ نے ان کو بولنے کے لیے پرمیشن دیا وہی کانگریس کے اس روئیے پر پی جے پی نے کڑی آپتی ظاہر کیے سباپتی نے بھی کہا کہ اس سے برداشت نہیں کیا جائے گا پلیز اوبزر کمپلیٹ سائنس بڑا بڑا بڑا